اسلام علیکم جی میل باکس میں ہے تو اڈا ہوسٹ بابو رانا تیساڑی نارلے آفتا اگبال صاحب تیساڑی ٹیم پہلا سوال ہے کہ میں آپ کا شو بقائدگی سے دیکھتا ہوں سوال نو چھڑو پہلے دس ہو تسی آج تشریف لے آئے ہو کیوں آئے ہو لیکن کیوں آئے ہو اندھے اگرازو مقاصد کی انے اگرازو مقاصد اگرازو مقاصد جو بھی انے کدھی تسی بندر بران دے ہو کدھی ہوسٹ بلا دے ہو کدھی کوال بلا دے ہو کدھی منو ٹاڑی بلا دے ہو بابو ہم نے تمہیں ہوسٹ بنایا تھا فور دسیک آف کامیڈی تم الپچینو بن کے آگئے ہو کس نے کہا الپچینو بنا ہو یہ ٹائی شائی باغڑیاں سے خریدہ ہوا سوٹ پاہ جی میں ماتھی کوٹی پانا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے مینے کیا جی پینٹکوٹ پاؤ اور میں کروں اپنے لوگ بہت اچھے کپڑے پا گیا تو یہ میل باکس کو تم نے ولیمہ باکس بنا دیا کیوں جی نہیں یہ دراصل بابر ہاؤس کر دے ہٹے نا زی میل باکس کرنا ہے یا کامیڈی باکس کرنا ہے چلی آئیے نہیں دو منٹ لارہنے میں کہنا ہی تو سوی مستانہ ٹیپ شروع ہے کیا کہنے سر پہلا سوال ہے سوال کرنے والے کہہ رہنے کہ سر میں آپ کا شو بقاعدگی سے دیکھتا ہوں اچھا جی لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو چھ سال کیسے لگ گئے یہ جاننے کے لیے کہ نون لی کو دوہزار سترہ کے اقتدار سے کیوں نکالا گیا تھا یعنی کہ اگر نا مقصد ایوی تانو چھ سال لگ گئے نہیں ہے میں اس وقت ہی پتا تھا کس نے کہا کہ مجھے اب سمجھائی ہے یعنی یہ تو نہیں کہا اس کا تذکرہ اب کیا تھا اسے باقی نکالا گیا تھا جب چائنہ پہ بات ہوئی تھی اور انسرکلمنٹ آف چائنہ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا ذکر آتا ہے پاکستانی حکومتوں کا ذکر آتا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہمالیا سے اونچی سمندروں سے گہری دوستی جو ہے وہ پھر پکڑی گئی اس پہ جو اتنا تردد کر کے انہوں نے جو یہ سوال لکھا ہے کافی لمبا اور پہلا سوا بے تکی بات ہے یا تو میں نے اس میں کہا ہوتا کہ ہاں اس راز سے آج پردہ اٹھا ہے یہ اکدہ آج چھ سال بعد کلا ہے بھائی ایسی بات نہیں ہے تذکرہ آج ہوا ہے میں نے کر دیا چلیں آپ نے سوال فردہ سیک اف سوال کر دیا اور آفرین ہے ہمارے ریسرچز کی اس سوال کو انہوں نے جڑا ہوا ہے نگینے کی طرح سب سے پہلے اور میں نے بھی سار چھ ساتھ لینا اردوج پڑھنیاں پہ گیا میرے جبڑے نکھلیاں پہ گیا بیچے کے دواری ہو کارلیا کرو نا آپ نے خاموشی رہنا بولنا نہیں اچھے سچی Rainer بیچے ہاں ساکھے ڈکڑھنڈا رہا نا صاحب اچھے یہ جب عرف والے تھے جی تو وہ یہ پانا کبھی ایسا سوٹ پہنا تھا جمعہ اللہ دن سوٹ د tamb Shit صاحب تو اچھا مار آنے پاسے میں نے چھتر چھتر سوٹ والی بات پوچھ رہو مار کی ترف اے پھر چھڑ دیاں میں چوکل ہے یہاں کاپکو پیچھے ایسے چلے سنا دو یار زود رنج اتنے ہو کے بس شازب صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پورے خاندان کل ایک سوٹ اندہ ہے جنہیں کرے بے آتے جانا اندہ ہے کسی فنکشن تیتے ہو سوٹ ہو ہی پاک ہے جاندہ اببا جی مرم تو پہلے ہو جی انگلہ کر دی سر دوسرا سوال ہے لگتا ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب انہیں جلد ہی آن ائر دیکھا جائے گا میرا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہوتا تو میں آن ائر ہو چکا ہوتا تو میرا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو بڑی دیر سے کہتا ہوں کہ میرا مقصد ہی وہ نہیں تھا آپ سچ مچ سمجھ بیٹھے کہ میں نے آپ کو تنگ کرنا تھا خور کرنا تھا زلیل کرنا تھا آپ پہ ٹچکریں کرنی تھی میں نے باجوا صاحب کے بارے میں گفتو شنید کی تھی کب تک ماجوا کے بارے میں گفتگو روکی جا سکتی ہے اب دیکھیں کبھی وہ بیچارہ سڑک پار کر رہا ہوتا ہے تو موضوع سخن بن جاتا ہے کبھی وہ بیٹھا آرام سے کلولہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پر باتیں ہو جاتی ہیں اور اتفاق ایسا ہے کہ چند دن پہلے راول پنڈی ایک شادی پہ گیا وہ سوال ہے آگے میں آپ سے وہ سوال کروں گا ابھی اس بات کو آپ نہ ڈسکلوز کریں وہ پورا ایک سوال ہے نظام نہیں تو سوفٹ ویئر تُسی کر لو لوز تھوڑا ہے نو سو بندے داری زگ لگا میں کہہ رہا ہوں میرا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹڈ ہے بھائی میرا سوفٹ ویئر کبھی کرپٹ ہوا ہی نہیں یہ اپ ڈیٹڈ ہے کچھ ایسی بات ہے ہی نہیں کام کھا بات کا بتنگڑ بنایا ہویا ٹھیک ہے ہم بھی اس پہ قائم ہے کہ تُو تیر آزما ہم جگر آزمائیں یا تُو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے شکیل صاحب آشاء اللہ یار تو شو ہی کار جگر رہند ہے ساتھ ساتھ بھلوپر آپ کو آتے جائیں گے آج کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھلوپر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں آہ آتا ساریاں سے لائن کر آلیاں زپ جور لپس فاریا سے گانا سنیں جی کون سا گانا تیری آنکھوں کے سوا تیری آنکھوں کے سوا فلم چراغ مدن مون لتا اچھا یہ سارا تمہیں پتا تھا فلم ہے کون کون تھا اچھا پسان ہے جڑے مشکل لینا وہ غریبنی نے یاد کی تیرے اچھا پسان ہے حیران کر دیا مجھے خلاف معمول تمہیں مدن مون کا بھی پتا تھا فلم کا نام بھی آتا تھا یہ کیا گوگل سے کر رہے ہیں مجھ سے پوچھ لو نہیں سارا گوگل نہیں کر رہی اچھا پارک تھی اور سنیل دت کیا بات پچھو کو گانے دے لنگیا ہوئے پاہے نا وہ بھی تاڑکوں سے ہیں کیڑے درہت کو کھڑ ہوتے سی پنک کلر دی ساڑی سی چراغ اچھی تھی ٹھیک تھی لیکن یہ گانہ جو ہے نا مدن مون نے کمال کر دیا اور اس کے انترے واو جی تیری آنکھوں کی سوا دنیا میں رکھا کیا ہے بیوٹیفور تیری آنکھوں کی سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ اٹھیں صبح چلے یہ جھوکے شام ڈھلے میرا جینہ میرا مرنا انہی پل کو کترے تیری آنکھوں کی سوا دنیا میں رکھا کیا ہے پلکوں کی گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہستے ہوئے بابا بابا ھائے میرے خوابوں کے کیا کیا نگر ان میں بستے ہوئے پلکوں کی گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہستے ہوئے یہ اٹھے صبح چلے یہ جھوکے شام ڈھلے میرا جینہ میرا مرنہ انہی پلکوں کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے براہ باہ براہ 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 لو جی اسی آئی دا میل باکس تے ہونسی چالنے بلو پران دیتا کیا انٹے آواز آرنا ریا گروپا ہے نا ہم ساہے آگے ہو تسی اسی لے آئے سوچے ہی انہا نے سارا مال چکے تے یہ جا ہم ساہے ہیں انہا آواز آرکا تھے لوگ مکان وے اکے جکھے جاندے سربا مہر سربا مہر بول گیا سربا مہر تے پہنچیا تے چپ ہو گیا تو آڈیا لائے ہاں مہر ہوتی ہے نا مہر میں کہا کہ اسی لے سوچے ہی ہے تھوڑا سوڑا رکھو تمہاری یہ لشکارا میری آنکھوں میں پڑھ رہا ہے میں نے بڑی دفت ہوں یہ بیلٹ اسی لے سوچے ہی ہے مہر ہوتی ہے نا مہر لگانا مہر نہیں ہوتی مہر کا نام سربا مہر سربا مہر سربا مہر